سشیل کمار شندے کو برخواہ دکھئے تمسکار آپ دیکھنے ایٹوز ایڈ نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں آشیس چوبے گری منتری سشیل کمار شندے کے دیئے گئے بیان پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے شندے کے بیان کی خلاف بی جے پی چوبیس جنوری کو دیش بھر میں پردرشن کرے گی شندے کے بیان کو کخیات آتنکوادی حافظ سعید نے سمرتن کیا ہے حافظ سعید نے کہا کہ شندے کے اس بیان سے پاکستانی سنگٹھنوں کے آتنکواد پھیلانے کے بھارتی دش پرچار کی پول اب کھل گئی ہے اور در کانگریس دوسرے ماننی ہے دکھ و جے سنگھ نے ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو ساہب کہہ ڈالا دکھ و جے سنگھ کے اس بول کے دیش بھر میں کئی الگ الگ مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں اور جم کر اس کی نندہ بھی ہو رہی ہے تو سیاست میں اس وقت بی تکے بیانوں کی بی تکے بولوں کی بار سی آگئی ہے اور اسی پر پیش ہے ہماری خاص پیشکش بی تکے بول تو گری منتری سوشیل کمار شندے کے بیان کے خلاف بی جے پی چوبیس جنواری کو پردرشن کرے گی شندے کے بیان پر بی جے پی نے پردان منتری اور کانگریس سدھیاکشا سے صفائی دینے کے لیے کہا اور ساتھی ساتھ گری منتری کے سطیفے کی مانگ بھی کر ڈالی ہے گری منتری ششیل کمار شندے کے بیان پر بھارتی جنتہ پارٹی نے کڑا رخ اختیار کیا ہے بی جے پی نے گری منتری کے سطیفے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی اس بیان کو لے کر کانگریس سدھیاکشا اور پردان منتری کو صفائی دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے بی جے پی نے شندے کے بیان کو دیش دوڑنے والا قرار دیا شندے کے ساتھ ساتھ سونیا سے بھی مافی مانگنے کو کہا ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ اگر شندے نے مافی نہیں مانگی تو اس کے نتیجے گمبھیر ہوں گے ہم بہت صاف صاف کہنا چاہتے ہیں اور یہ بند ہونا چاہیے اس لئے ہم مانگ کی ہے کہ منمون سنگی اور سونیا زاندھی آپ مافی مانگیں اور شیمان ششیل کمار شندے کو برخواست کیا جائے جائپور کے چنطن شیویر میں گرہ منتری ششیل کمار شندے نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ایسی ریپورٹس مل رہی ہیں کہ سنگ اور بی جے پی کے کیمپوں میں ہندو آتنکواد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے گرہ منتری نے مالی گاؤں بلاسٹ، سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ اور ہیدراباد کے مکہ مسجد بلاسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تھماکوں میں ہندو کٹرپنثیوں کا ہاتھ تھا جنہیں سنگ اور بی جے پی نے ٹریننگ دی تھی آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ چنطن شیویر میں گرہ منتری نے کیا کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا آر ایس ایس کے ہو ان کی جو ٹریننگ پرانس ہے وہ ہندو ٹیرینزم پڑھانے کا کام دیکھ رہے ہیں اس پر بھی ہماری بڑی پری نظر ہے گرہ منتری ششیل کمار شندے کے بیان پر راسترے سویم سیوک سنگھ نے پلٹوار کیا ہے سنگ پرواکتہ رام مادھو نے شندے کو آتنکوادیوں کا چہیتہ کراتیا ہے رام مادھو نے ٹوٹر پر کہا ہے کہ انہیں ایسی جانکاری ملی ہے کہ آتنک کی شندے کو اس بیان کے لیے بدھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گرہ منتری شندے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر اور کچھ نہیں بلکہ دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں رام مادھو نے بتایا کہ لہشکر تیبہ اور جماعت الداوہ نے شندے کو ایسے بیان کے لیے بدھائیاں دی ہیں بہرحال شندے کے بیان کے بعد سیاست میں بھوچال آ گیا ہے بیڈے پی نے بے حد کڑا رخ اختیار کیا ہے بیوری ریپورٹ ایٹوزٹ نیوز تو گرہ منتری سشیل کمار شندے نے ایک بیبادت بیان دیا اس کے بعد پرتکریاں یعنی لازمی ہے اور لگاتار جس طریقے کے بیان بازی نیتاؤں کی طرف سے دی جاتی رہی ہے اس کے اوپر بار بار سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ایسے بیان بازوں سے فائدہ کیا یا پھر کس طریقے کی بات کہنے کی کوشش ان نیتاؤں کی طرف سے کی جارہی ہے ایمار ساتھ چودری رامویر سنگھ ہے کانگریسی نیتا ان سے بات چیت کریں گے اس پورے مسئلے پر کہ آخر کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے اور جو بیان دیا ہے سوشیل کمار شندے نے اس کے بعد دیگو جائے سنگھ کا بھی ایک بیان آیا ویوادت بیان ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے لگی سب سے پہلا کمنٹ چودری صاحب آپ سے یہی جانا چاہیں گے جو سوشیل کمار شندے نے بیان دیا بھگوا آتنکواد کو لے کر کیا کتنا تارکیک لگتا ہے آپ کو بندو سوشیل کمار شندے بھارت کے گرہ منتری ہیں آتنکواد کی پریباسہ مجھے لگتا ہے گمبیر تھا سے سوچنا پڑھے گا کہ آتنکواد ہے کیا سنگھ کبھی کبھی ایک پروار میں کئی بھائی ہوتے ہیں جن میں ایک کا ایٹیٹیٹوڈ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پروار کے وردھ اور وہ آتنکی ہے لیکن جب پروار کے مکھیا کو سمپت بانٹنے کی بات کرنی ہوتی ہے پروار میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پروار کے مکھیا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروار کے سارے سردشوں کا حیث سرکشت رہے سوشیل کمار شندے کسی دھرم اور جاتی یہ مانا جائے کہ اگر اس دیش کو ہم ایک پروار سمجھنے اس میں تمام جاتی کے لوگ رہتے ہیں تو ایک جاتی وشیش کو لے کر بات کہی جارہی ہے ایک جاتی وشیش کو لے کر یہ زیادہ اپنا پن دکھانے کی کوشش کی جاری یہی آپ کے میرا پورا بات آپ جب سن لیں تپرت کریا میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب ایک پروار میں ایک ویکت کوئی ایکٹیوٹی ایسی کرتا ہے کہ اسے آتنک وادی کہہ سکتے ہیں تو دیش بہت بڑا ہے دیش سبکہ ہے دیش میں جو پیدا ہوا ہے وہ مسلم ہے عیسائی ہے ہندو ہے بودھش ہے جو بھی ہے بھارت راستر میں جس نے جنم لیا ہے جو اس کی جن بھومی اور ماتر بھومی ہے اس کی سرکشہ اور اس کا سممان کرنا اس ہے ہر سہری کا دھرم ہے سوسیل کمار سندے بھارت کے گرہ منتری ہیں گرہ منتری کے لیبل پر جو انہیں جانکاریاں ملی ہوں گی تو پروار کے کسی صدش کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آتنک اس کے آچن سے آتنک واد لگتا ہے تو اس میں سوسیل کمار سندے کو آپ اتنا نندہ کریں پہلے انہوں نے ایک بیان دیا ہندو آتنک واد کا اس کے بعد جب اس پر پرتکریہ آنے لگی جب ویرود ہونے لگا تب انہوں کا کہنا تھا کہ بھگوات آتنک واد کی وہ بات کر رہے تھے تو کیا ایک گرہ منتری کو اس بارے میں خود سے جانکاریاں اتنی کم ہیں کہ وہ اس طریقے کی بات پہلے کہہ جاتا ہے اس کے بعد پھر اپنی بات کو ہی وہ مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے سمجھے بندھو آپ جو ہے سوسیل کمار سندے جی کا انٹریو لے سکتے ہیں سوسیل کمار سندے جو پرمان دے رہے ہیں ان کا پریشن کر سکتے ہیں یا سوسیل کمار سندے کے پرمانوں میں سوسیل کمار سندے کی ورس وستدھی کے عدیان میں یا آپ کو کچھ سبسٹینس لگتا ہے تو اس پر چرچہ کریں چرچہ صرف ہندو اور مسلمان پر نہیں آنے چودھے صاحب بلکل یہ بات آپ کی ماننے والی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پرمان ہو ہو سکتا ہے کچھ ایسی ریپورٹس ان کے پاس ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہو کہ ایسا بھی ہو رہا ہے لیکن ایک سینیریو کو بول دینا کہ بھگوہ آتنکواہ سیفرون کی بات کرتے ہیں سیفرون ہمارے تیرنگے میں بھی ہوتا ہے سیفرون سادو سندھ بھی ہمارے اڑتے ہیں ہندو پرمپرا کو آپ دیکھیں تو گیر ہوئے رنگ کا بہت زیادہ مہت تو ہوتا ہے تو ایک ایک سپیسیفک رنگ کو لے کر ایک سپیسیفک رنگ کو لے کر آتنکواہ دیفائن کر دینا آپ کو نہیں لگتا ہے بہت زیادہ غیر تارکک ہے آپ سے آپ سے کمنٹ جانیں گے چھوٹا سب بریک یہاں پر بلکل چوزی سب ایک چھوٹا سب بریک لے دیں آپ اجازت دیں تو آپ سے ترنت کمنٹ جانیں گے ایک چھوٹے سب بریک کے بعد سوشیل کمار سندھے کو برخا دی گئے موسیقی